بسم اللہ الرحمن الرحیم اس عمل کے صدقے میں اس شخص کو سو سال کی نیکیا عطا کی جائیں گی اس کے عمال نامے میں سو سال کی نیکیا لکھی جائیں گی اس کے دل کو زندہ کر دیا جائے گا اور سو سال کی شبے بیداری یعنی جاک کر عبادت کرنے کا اس کو ثباب عطا کیا جائے گا اس کے علاوہ اس شخص کی ہر دعا کو اللہ قبول کرے گا تو ویڈیو کو بسمت کیجئے گا ہماری پیرنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانِ عالی شان کی روشنی میں میں یہ خاص عمل بتا رہی ہوں آخر تک دیکھے گا اس ویڈیو کو گزارش کرتی ہوں سے پہلے ہمارے چینل سیدھے ٹیوی کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیوز کے نوٹفکیشنز کے لئے بیل کو ضرور دبائیے شبے مہراج میں بارکات نفل نماز کی خصوصی فضیلت سیدنا انز بن مالک رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا ماہِ رجب میں ایک ایسی رات ہے جس میں عمل کرنے والے کے حق میں سو سال کی نیکیہ لکھی جاتی ہیں اور وہ رجب کی ستائیسوی شب ہے جس کو شبے مہراج بھی کہتے ہیں تو جو شخص اس رات کو بارہ رکات نماز ادا کرتا ہے یعنی نفل نماز جو بارہ رکات کی ہوتی ہے اس کو ادا کرتا ہے اس طرح کہ ہر رکات میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی کسی بھی سورت کی تلاوت کرے اور ہر دو رکات کے بعد سلام پھیڑ لے اور آخر میں سلام پھیڑنے کے بعد یعنی پوری مکمل بارہ رکات نماز ادا کرنے کے بعد سو مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک تذبیح سو مرتبہ یعنی ایک تذبیح استغفاء کی سو مرتبہ یعنی ایک تذبیح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروش شریف بھیجے اور اپنے حق میں دنیا اور آخرت کی بھلائی سے متعلق جو چاہے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاوں کو خوبولیت کا درجہ عطا فرمائے گا اور اس ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب سو سال کی شبے بیداری اس صورت میں عطا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ کر دے گا اس بات کو ذہن میں رکھئے گا چھبیس تاریخ کی جو شب کہلاتی ہے اس کو کہتے ہیں ستائیسوی شب تو رجب کی چھبیس تاریخ کی رات میں آپ کو پاک صاف ہو کر کسی پاک صاف جگہ کا انتخاب کرنا ہے اور یہ نماز ادا کرنی ہے بارہ رکعت نفل نماز چھ سلام کے ساتھ دو دو کر کے یہ نفل نماز ادا کرنی ہے اور مکمل نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو پھر یہ تذبیحات پڑنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے اور غور طلب بات یہ ہے کہ نفاقی میں یہ عمل نہیں ہوگا یہ عمل ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے تو اس عمل کو کیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں جدہ کر اللہ خیر